پروپیگینڈا اور تبلیغ ہمیں بھی ایڈوکسی کرنی چاہیے وقالت کرنی چاہیے پبلک ریلیشنز بنانے چاہیے تھے ذرائع ابلاغ استعمال کرنے چاہیے تھے میڈیا منیجمنٹ کرنا چاہیے تھا بینل اقوامی سطح پر حکومتیں کرتی ہیں اقوام متحدہ کے عراقین کے روبرو اہم امریکی کانگریسمنٹ کے آگے انہیں باور کرانے کے لیے ہم نوہ بنانے کے لیے خود حکومت ہند حکومت چین بازابتہ ایڈوٹائزنگ کمپنیوں سے میڈیا کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں اس کام کے ہندوستان میں ہمیں ہندواؤں کو سچ بتانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی بابری مسجد کے مسئلے پر ہو یا شاہبانوں کے معاملے میں کومن سیویل کورٹ کے معاملے میں ہو یا مسلمانوں کے اپیزمنٹ کا الزام ہو یا مسلمانوں کے غربت کے مسائل ہو عام ہندو کو سچ کا پتہ ہی نہیں ایسا اس لیے بھی ہے کہ ہمارے اخبار نہیں قومی ستے کے اور ہمارے اردو اخبار غیر مسلم شاز ہی پڑھتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ گجرات میں گجرات ٹوڈے نام کا گجراتی اخبار نکلتا ہے مسلمانوں کا جو بڑی حمد سے غیر جانب دارانہ صحافت کا علم انچہ کیے ہوئے ہیں سپریٹ خود مستقل طور پر ایک شعبہ ابلاغ و تبلیغ میڈیا ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کھولنا چاہتی ہے تاکہ اقلیتوں کی جائز آواز ملک کے کونے کونے تک پہنچے اور مدلل طریقے سے پہنچے اگر ہم اپنا خود کا ایک قومی سطح کا انگریزی اخبار نہیں جاری کر سکتے اور جو اب تک کیا بھی نہیں تو کم سے کم کچھ بڑے اخباروں میں کولم سپیس خرید لیتے جس میں مشہور مصنفین سے ہمارا موقف لکھوا کر پابندی سے چھپواتے یعنی ہمارے ہم نوہ مصنفین سے مواد لکھوا کر چھپواتے اسی طرح ممکن ہے کہ خان کی ٹی وی پر کچھ وقت ہم مسلم مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے بازابتہ فلم اینڈ ٹیلیویجن اسٹیٹیوٹ جیسے اداروں سے ربت قائم کر کے اپنے مطلب کی پروپیگینڈا کی فلم یا سیریل بنواتے اگر کوئی ہم سے تعاون کرے تو ہم سپریٹ میں یہ ضرور کرنا چاہیں گے اسامہ کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے بھی ہم شاکی ہیں کہ ان کے صرف تین ملین ڈالر بھی تبلیغ اور پروپیگنڈا پر خرچ ہوتے تو نتیجہ کہیں بہتر ہوتا بقول شاعر کسی پبار نہ گزرے بیان بربادی شعور چاہیے اظہار مدعا کے لیے اگلی ہیڈنگ ہے عالمگیریت اور ہم اگر ہماری منظم رہنمائی ہوتی بین الاقوامی قومی اور مقامی سطح پر تو کیا ہوتا عالمگیریت گلوبلائیزیشن کا ہمیں خاطر خواہ فائدہ حکمت عملی سے سٹریٹیجک الائنس سے ہوتا سیٹلائیٹ کمیونیکیشن انٹرنیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹ یعنی بین الاقوامی تجارتی معاہدے وغیرہ ہوتے ان سے جتنا فائدہ ہمیں ملنا چاہیے تھا اور ہم جتنا لے سکتے تھے نہیں ملا ہم نہیں لے پائے بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سونے کی کان سے اُبھرنے والے سنہرے مواقع ہم نے قریباً کھو دئیے پارسی اور جین قوموں کو دیکھئے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں خود مسلمانوں میں خوجہ یعنی اسماعیلی فرقے کے لوگوں ہی کو دیکھ لیجئے بلکہ ہم پرزور سفارش کریں گے کہ ان کے امام جناب آغا خان صاحب سے خواہ آپ جتنے اختلاف رکھیں ایک بار ان کے دین و دنیا کو ایک ساتھ لے کے چلنے کے موڈل کا مطالعہ ضرور کریں کاش کوئی ہماری بھی مرکزی یعنی مین سٹریم تنظیم ہوتی جو ہمیں ان دنیوی معاملات میں مدد کرتی گلوبلائزیشن کا فائدہ ملنے کے بجائے الٹے مقامی سطح پر شہر شہر گاؤں گاؤں مسلمانوں کے لیے نت نئے معاشی خطرات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ایسے کاروباروں سے جڑے ہوئے ہیں جن پر گلوبلائزیشن کی وجہ سے بہت خطرناک دن آتے دکھائی دے رہے ہیں دستکاری یا ہینڈی کریپس ہے بھرتکاری یا امرویڈری ہے ذری وغیرہ کے کاموں میں یہ سب جڑے ہیں ہزاروں مسلمان یک سر بے روزگار ہو جائیں گے ٹکنالوجی اگر ان کے کاموں میں ان کے شعبوں میں دخل کرے گی اور وہ کرے گی ضرور موٹر گیریج کے میکینکس تک اور یہ وہ شعبہ ہے جس میں مسلمانوں کو عموماً طرح امتیاز حاصل رہا ہے اس میں تک کمپیوٹرائزڈ گیراجز کی وجہ سے مسلمان بھی شڑتے جا رہے ہیں اور اگر مسلمان جلدی سے کمپیوٹر سے واقف نہ ہوں کمپیوٹرائزڈ وہیکل ڈائیگنازس نہ سیکھ لیں تو وہاں سے بے روزگار ہو جائیں گے ٹکنالوجی اپ گریڈیشن اور لو کاسٹ ٹکنالوجی اورینٹیشن یعنی عام کاروبار میں ٹکنالوجی کی تجدید و ترویج عام طور پر بہت دور ہے ہم سے اسی طرح اب کچھ وقت میں مردم شماری دوہزار دس کے نتائج باہر آئیں گے یعنی سینسس ٹو تھاؤزن ٹین کے کیا ہماری کوئی تنظیم ان کا بغور متعلیہ کر کے قوم کی رہبری کرنے کے لیے تیار ہے بہت اہم آداد و شمار ہوتے ہیں یہ مائنورٹیز لابینگ ارگنائزیشنز یعنی اقلیتی مفادات کی تنظیمیں اجتماعی سودہ بازی یا کلیکٹیو بارگینگ سے فائدہ اٹھاتی ہیں لڑائی جھگڑے سے نہیں کلیکٹیو بارگینگ سپلائرز کے ساتھ سنتکاروں یا ان کی تنظیموں یا انڈسٹیل اسوسییشنز کے ساتھ ملوں کے ساتھ حکومت کے ساتھ کی جاتی ہے لیکن یہ تو تب ہوتا نہ جب ہم محسوس کرتے کہ ہاں یہ ترجیحات ہیں یہ ہمارے پریاریٹی ایریاز ہیں چند ایک رہنماؤں کو چھوڑ کر جنہیں ہم سلام اور خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں باقی کے لیے تو بس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑھی ہماری نماز جنازہ غیروں نے مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے چند ایکسیپشنز کو چھوڑ کر ہمارے بہت سے نام نہاد سیاسی رہنماؤں دراصل سیکنڈ رینک پلیٹیکل لیڈرز ہیں جو بی جے پی اور کانگرس میں پاور بروکرز یا اسسٹنس کا کام کرتے ہیں یا پھر بھائی ہیں زمینوں پر قبضہ کرنا ایکسائز یا چنگی سے بچا کے مال کی حیرہ پھیری کروا دینا ریکووری جیسے گجراتی زبان میں اگرانی بھی کہتے ہیں کروا دینا وغیرہ یہ ہیں کام ان کے مگر کم سے کم یہ بیچارے حالات کے شکار ہیں مجبور ہیں اور کئی مرتبے یہ کام بھی آتے ہیں ان کے اندر کچھ جذبہ مردانیت یا شیولری بھی ہے مگر جتنا نقصان قوم کو اس کے نام نہاد قومی رہنماؤں کی وجہ سے ہوا وہ کسی اور سے نہیں بقال شائر اجلے کپڑے کرخت چہرے مسنوئی مسکان پیشاور سیاست دا ہیں جرم کی ایک دو کان اگلی ہیڈنگ مذہبی رہنمائی اب آئیے ہم کچھ اپنے مذہبی رہنماؤں کا بھی ذکر کر لیں بڑے عدب اور احترام سے پہلے ہم یہ اعتراف کر لیں کہ ہم پر بڑے احسان ہیں بڑے کرم ہیں ہمارے نیک علماء اکرام کے اماموں کے مولویوں کے مفتیوں کے اور عام طور پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں لیکن کچھ ایک سے ہمیں شکایات بھی ہیں اور محبت کے اس رشتے سے اور پورے احترام سے ہم اسے اور صرف ان کے زمن میں درج کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ جیسے رہنماء اس ہماری طبعی فطری دنیا کی اصلی کیفیت کا علم بھی نہیں بنیادی سائنس جغرافیہ تاریخ معاشیات اس سے وہ کوسوں دور ہیں محلے کی سطح پر جو ہمارے مقامی مذہب رہنماء ہیں مساجد کے امام یا مقامی مولوی ان بیچاروں کو اتنا بھی علم نہیں جتنا ایک میڈل سکول کے طالب علم کو ہوتا ہے جیسے کہ یہ زمین گول ہے اور یہ سورج کے گرد گریویٹیشنل فورس یا کشش سکل کی وجہ سے گھومتی ہے یا یہ کہ قرورہ عرض پر بعض جگہ دن اور رات پانچ چھ ماہ لمبے ہو سکتے ہیں ایسی کئی باتوں کا ذکر ہم آگے کریں گے مگر پہلے یہ ٹی کر لیں کہ اچھے مذہبی رہنما اور خود پسند اور انانیت سے برے ہوئے رہنماوں میں کیا فرق ہے ہر مذہبی شخص آپ کی باتوں کا برا نہیں مانے گا وہ آپ سے پیار کرے گا اس میں انانیت نہیں ہوگی اجزو نہیں اقلیات اور واجبیت کے دائرے میں وہ آپ سے گفتگو کرے گا آپ کے سوال سنے گا اور آپ کو جواب دینے کی کوشش کرے گا جہاں جواب بن نہ پڑے وہ آپ سے معذرت کر لے گا لیکن اپنے علم کے جھوٹے دب دبے کو دکھانے کی کوشش وہ نہیں کرے گا خواتین سے گفتگو میں وہ خود پنہا ہے کہ ان کے راستہ گزرنے پر کتنے سر خم ہوتے ہیں کتنے لوگ زمی بوس ہوتے ہیں وہ گفتگو میں نہیں واز اور لیکچر میں یقین رکھتے ہیں وہ بولتے زیادہ اور سنتے کم ہیں حیف کہ ان میں سے بعض کو تو تاریخ اسلام بھی پوری نہیں معلوم لیکن وہ اتنے ٹھوس یقین سے چھوٹے چھوٹے واقعات کو ایسی تفصیل سے بیان کرتے ہیں گویا چشمدید گواہ رہے ہوں ان کے جبکہ کبھی کبھی واقعات کی ترتیب تک وہ الٹی کہ گزرتے ہیں ان میں سے کئی ہماری مساجد کے امام ہیں یا متولی ہیں کئی کا ہماری چاند کمیٹیوں پہ اوقعاف پہ قبضہ ہے ہر شعبے میں ہر ادارے کی کمیٹیوں میں بیٹھنے کا انہیں شوق ہے ان کے بغیر محفلیں نہیں سج سکتی بزمیں نہیں بنائی جا سکتی خواہ موضوع اور متن کچھ بھی ہو اور اگر ایسا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے مقاسد سے کوئی دوسرا بول نہیں سکتا یا ان کی تائید ہی میں بولے کیونکہ یہ مان لیا گیا ہے کہ چونکہ یہ سو کالڈ عالم دین ہیں اس لئے عالم دنیا تو خیر ہیں ہی بڑے عدب سے ہم کہیں کہ ان میں سے بعض عالم دین بھی نہیں اور جو تھوڑے بہت عالم دین ہیں بھی ان میں تو بیشتر جاہل دنیا ہیں آج کے ان علماء کے برعکس اگلے وقت علماء دین ہونے کے علاوہ علماء دنیا بھی ہوا کرتے تھے دنیا کے مختلف تعلیم شعبوں میں ماہرین گنے جاتے تھے وہ روایت تو وہی ہے مگر کردار اور مادہ اب وہ نہیں ہیں جسم تو ویسے اب ان کا ویسا نہیں اگلی ہیڈنگ سوشل لیڈرشپ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ہماری سیاسی و مذہبی دونوں طرح کی رہنمائی اکثر مقامات میں ایسے ہاتھوں میں چلی گئی ہے جس کی وہ لائق نہ تھے ایک اور لیڈرشپ ہوتی ہے جسے ہم کہیں گے سوشل لیڈرشپ یا سماجی قیادت ہم یہ مانتے ہیں کہ معاشرے کی ٹھوس بنیادیں یہی لیڈرشپ استوار کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی گلیوں اور محلوں میں شہروں میں قصبوں میں سکول چلاتے ہیں یتیم خانے چلاتے ہیں یہ درخواست لکھ کر کسی کو سکولرشپ دلوا دیتے ہیں تو کہیں کسی کو مفت میں پڑھا دیتے ہیں گلی کی صفائی کروانے سے لے کر آوارہ کتے پکڑوانا گھر بیٹھے اخباروں کو صحیح مسلم موقف پر خطوط لکھنا بنا حفیث کسی غریب ادارے میں بڑی لگن سے لیکچر دینا وغیرہ کام ہیں ان کے لیکن ان کے پاس نہ بھائی والے بازوں ہیں نہ سیاست دا کی طاقت نہ مذہبی رہنما والی عزت انہیں نصیب ہے کیونکہ ان کے وسائل محدود ہیں یہ بیچارے گمنامی کی زندگی بتاتے ہیں گرز کہ یہ دنیوی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ساتھ ہی تھوڑی بہت خدمت ہر دن یا ہر ہفتے ایک آد بار خاموشی اور خلوص سے یہ کر دیا کرتے ہوں گے کوئی خاص عزاز انہیں ہمارے سماج میں عام طور پر میسر نہیں ہوتا بس اپنے ضمیر کی آواز سن کے اپنے محدود کوئن سے پانی کی تھوڑی سی مقدار وہ اپنے پیاسے ساتھیوں کو دیتے رہتے ہیں اور پھر ایک انجانی موت مر بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمارا سماجی دھانچہ ایسا ہے ہی نہیں کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان ترقی کرے اور رہنما بنے کیونکہ انہیں جوڑ توڑ نہیں آتے دعو پیچ کرنا انہیں نہیں آتا اقربہ پروری چونکہ یہ نہیں کرتے چمچے ان کے نہیں بنتے اور جن کے چمچے نہیں جن کی آواز پر نارے لگانے والے دس بیس نہیں ان کی ہمارے ہاں قدر نہیں خاموش دلیلیں دینے والے ہمارے ہاں خان کی کنسلٹنٹ تو ہو سکتے ہیں ظاہرا رہنما نہیں ایسے لیڈرز کی ایسے ایکٹیویسٹ کی اگر ہم قدر کریں انہیں وسائل مہیا کریں اور ظلیل کیے بغیر ان کی باتوں پر غور کریں تو ان کے علم اور ان کی فہم سے قوم بڑے پیمانے پر فیضیاب ہو سکتی ہے ورنہ یہ بدستور زائے ہوتے رہیں جیسا کہ شاعر نے خیال تک نہ کیا اہل انجمن نے کبھی تمام رات جلی شما انجمن کے لیے اگلی ہیڈنگ ہے جیسی پرجا ویسا راجہ دوسری طرف اچھے رہبر صرف ایسے ذمہ دار پیروکاروں یا فالوورز یا مقلدوں ہی کو مل سکتے ہیں جنہیں اپنے لیڈرز پر اعتماد بھروسہ ہو ہم اب ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر ایک پر شک کرتے ہیں گجرات کے مختلف شہروں میں بڑے برے حالات میں بڑی جانفشانی سے جن لوگوں نے ریلیف کیمپ چلائے بدلے میں انہیں کیا ملا بدنامیاں رسوائیاں تو ہماری عادت ہے ہر ایک پر شک کرنے کی چنانچہ ہمیں سچے باہمت رہبران نہیں ملتے یا وہ اتنی ہمت نہیں جھٹا پاتے نتیجہ یہ کہ ہار اور ہار ہی ہمارا مقدر بنک رہ گئی ہے آئیے ایک چھوٹا سا جائزہ لیں کہ جہاں لیڈر صاحبان یا رہنماؤں کا یہ حال ہے تو عام مسلمان کا پیروکاروں کا فالوورز کا میرا اور آپ کا کیا حال ہے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کیوں ایسا ہوا کہ ہمیں ایسے رہنما ملے کہا جاتا ہے کہ جیسے پرجا ریسہ راجہ ہمارا یہ وطیرہ رہا ہے کہ دوسروں کے سر پر الزام دھر کہ ہم خاموش بیٹ جاتے ہیں ہمیں درخواستیں لے جاتے ہیں خود غرزانہ جیسے فلان کا تبادلہ کروا دیجئے میرے فلان نکمے بیٹے کو نوکری دلوا دیجئے بڑے ہوں تو فلان پیٹرول پمپ الارٹ کروا دیجئے یا گیس کی ایجنسی دلوا دیجئے فلان زمین یا بلڈنگ الارٹ کروا دیجئے یا اس کارخانے کا لائسنس دلوا دیجئے یا میرا فلان بھتیجہ پولیس کی حراست میں ہے فلان جرم میں اسے چھڑوا دیجئے گا ووٹ کا مارا آپ کے پاس اس کو بار بار آنا ہے وہ آپ کا بھی بھلا کرا دیتا ہے اور اپنا بھی کرا لیتا ہے ہم میں سے کم ہی ان کے پاس جاتے ہیں سکول کھلوانے سڑکوں کی مرمت کروانے باغ بنوانے یا ہسپتالوں کے قائم کروانے کے لیے کیونکہ یہ اجتماعی ضرورتیں ہیں ہمیں انفرادی ضرورتیں لے جاتی ہیں ان کے یہاں ہم خود غرض ہیں اوپر سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے رہنما ہمارا ہر کام کر دیں وقت نہ وقت ہم انہیں اٹھا دیں رات سوتے سوتے جگہ دیں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے جو کام ہم خود کر سکتے ہیں ہم چاہیں کہ وہ آکے ہماری خدمت کر جائیں جب ان سیاسی رہنماوں کا برا وقت آتا ہے تو ہم انہیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکتے ہیں اپچنسٹ ہیں موق کا پرست ہیں اوپر سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ فرشتہ صفت ہوں اگر کسی لیڈر کا خواہ وہ سیاسی ہو کے مذہبی کوئی جائز کاروبار بھی جاری ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا دھندہ چلاتا ہے کاروبار کرتا ہے یہ ہمارا کام کیا نہیں اگر کسی مصروف ایمیلے یا ایمپی نے دوران سفر بھی کوئی نماز چوک کی تو ہم کہیں کہ یہ تو نماز ہی نہیں ہے یا یہ کہ یہ داری نہیں رکھتا یہ کیا خدمت کرے گا گویا ایوان پارلمنٹ میں یا لیجس لیچرز میں ان کی داری نہ پیدائے گی تقریر و دلائل نہیں سنے جائیں گے نمازیں گینی جائیں گی آدھا دو شمار نہیں اس سوچ کی وجہ سے ہمارے کچھ بہترین لائق وکیل جو پابند سو مسئلات نہ ہو اپنی خدمات پیش نہیں کر سکتے اب ایسے ماحول میں جہاں پہ ہم خود غرض نہ سمجھ ہوں اور ہمارے رہبر کم ہمت و بے خلوس تو بھلا سنگین سیاسی مسائل کیسے حل ہوں گے